وہ انہوں نے ان خاتیوں کا ساتھ دیا تھا ان ریپس کا ساتھ دیا تھا بلخص بانوں کا ریپ ہوا ان کی معصوم بچی کا ختل ہوا اور بلخص بانوں نے یہ لڑائی خود سے لڑی انصاف کے لیے اپنی انصاف کے لیے تو جو اس وقت جو بی جے پی نرندر موڈی مکہ منتری تھے اس جو ماحول تھا گزرات میں بڑا ہی خراب ماحول تھا تو اسی لیے اس ٹرائل کو مہراسترہ میں شفت کیا گیا اور یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بی جے پی نے ہی ان ریپس کو چھڑایا جنہوں نے بلخص بانوں سے ظلم کیا بی جے پی کے لوگوں نے ان کے گلوں میں گلاب کا ہار ڈالا اور اس سے بی جے پی کی مہلاؤں کے لیے جو لڑائی ہے جو انصاف کی بات کرتی ہے وہ بی جے پی ایکسپوز ہو جاتی ہے دوسرا پائنٹ اس میں یہ ہے کہ آج کورٹ نے کیا کہا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے کہا یعنی سٹیٹ آف گزرات خود ان ریپس کے ساتھ کمپلسٹ تھی بنیادی بات یہ بیسیکل یہ ہے کہ کجرات میں بی جے پی کی سرکار ریپس کے مدد کرنے کا کام کر رہی تھی اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں بی جے پی کے دو ایمیل ایز نے بی جے پی کے دو ایمیل ایز نے یہ انڈورس کیا کہ ان ان ریپس کو چھوڑ دیا جائے اور ایک بی جے پی کے ایمیلے نے ان کو سنسکاری بھی کہا تھا آج سپریم کورٹ نے یہ ساب کر دیا کہ گورنمنٹ آف گزرات جو بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر انہوں نے بلخیز بانوں کے ریپس کو چھوڑنے میں مدد کی فری کیا اور جبکہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا ویلکم کرتا ہوں خیر مخدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں فیوچر میں کوئی بھی سرکار اس طریقے سے ایکٹ نہیں کرے گی جس سے ریپس کو چھوڑ دیا جائے ریپس جو ہوتے ہیں مہیلہوں کے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی ایمیونٹی نہیں ہے اور اگر کوئی ریپس سے سمجھ رہے گا کہ میرے پاس ایک رولنگ پارٹی کا ایڈیولوجی کا میں ماننے والا ہوں تو مجھے سرکار چھوڑ دے گی وہ ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پولٹیکل ایڈیولوجی سے آپ کو نہیں چھوٹ ملے گی اور آخری بات یہ ہے کہ اس تمام چیزوں میں ہم یونین ہوم منسٹری کے رول کو بھول جا رہے ہیں یونین ہوم منسٹری کے آج جو وزیر ہیں جناب عمید شاہ انہوں نے اپروول دیا تھا ان کا ریمیشن اور اپری میچو ریلیس کے لیے اور ایک جولائی گیارہ دوہزار بائیس کا لٹر ہے یونین ہوم منسٹری کا ہم پوچھنا چاہ رہے کہ کیوں عمید شاہ کی ہوم منسٹری نے اس راگ لٹر دیا تو اس سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ نریندر موڈی جو ناری شکتی کی بات کرتے ہیں یہ صرف جملے واضی ہے اور انہوں نے یہاں پر بلخز بانو کے ریپس کو چھوڑنے کا جو کام کیا اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں اب بتائیے بلڈوزر کہاں چلا گیا ٹھوک دیں گی پالیسی کہاں چلے گئی بی جے پی بلخز بانو کے ریپس کو چھوڑ کر بی جے پی آج ریپس کے ساتھ کھڑیوی ہے چاہے وہ سرکار میں ہو سنٹر میں ہو یہ سٹیٹ میں ہو بی جے پی کی سرکار نے ان کو چھوڑا اور کیوں چھوڑا الیکشن سے پہلے چھوڑا گجرات کے ویدان صفحہ کے چناؤں سے پہلے اب بی جے پی اس ججمنٹ کے بعد خاموش کیوں ہے بی جے پی آپ بی جے پی کو خاموش کی تھوڑنی چاہیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بی جے پی اور نریندر موڈی کی سرکار بلخز بانو سے معافی چاہے بلخز بانو سے معافی چاہے کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ معنی سپریم کورٹ کے ورڈز کیا ہیں تو میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار بلخز بانو سے معافی مانگے ان کو اپولیجائز کریں